بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعار امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں آیت نمبر نائنٹی آف سورہ نیسا سورہ نیسا کی آیت نمبر نائنٹی کا تر جمہا ہم آج کریں گے جس میں اللہ پاک ہمیں کنڈیشنز بتا رہے ہیں کہ اگر اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا محایدہ ہو چکا ہے جن سے آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس صورت میں اس سیچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورہ نیسا آیت نمبر نائنٹی اعوذ باللہ من الشیط وانی غاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اس سے اچھا پہلے اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں ہم اپنے پچھلے ریفرنس تھوڑا سے لیتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ایٹی نائن آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی چاہت تو ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کا کفر کرنے لگ جاؤ اور پھر سب یکسا ہو جاؤ پس جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناو یہ منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی تھی اب نیکسٹ پہ اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں اِلَّا اللَّاتِينَ سَوَائِ ان لوگوں کے يَثِلُونَ عِلَى قُومٍ جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں بینکم و بینہم ان کے درمیان اور تمہارے درمیان میتھاکم مہائدہ ہوں سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا مہائدہ ہو چکا ہے اَوْ جَاؤُكُمْ یا تمہارے پاس اس حالت میں آئیں حَثِرَتْ اس حالت میں سُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُهُمْ کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ دل ہوں اِلَّا الَّذِينَ مَگر وہ جو لوگ يَثِلُونَ عِلَى قُومٍ بَيْنَكُمْ سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میتھاکن مہائدہ ہو چکا ہو اَوْ جَاؤُكُمْ یا اَنْ تمہارے پاس حَثِرَتْ سُدُورُهُمْ اس صورت میں کہ ان کے دل تنگ ہوں اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ جنگ سے یا تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہے قومہم اس قوم کے وَجْلُوْ شَاللَّهُ وَرَغَرَ اللَّهُ چَاہْتَا لَثَلَّتَهُمْ تَمْسَلَّتْ كَرْدِتَا عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ فَلَقَاتُلُوكُمْ جنگ اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اور اپنی قوم سے بھی کیا ہیں جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں اگر اللہ چاہتا ہے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنہ ہے ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا مہائدہ ہے دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں یعنی یہ اللہ کا حسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا ورنہ اگر اللہ تعالی ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا کیونکہ دیکھیں نا یہ جنگ اہد کی اگر ہم اس کا بیک راؤن دیکھیں تو وہ یہ جنگ اہد میں ایسا ہوا تھا کہ منافقین جو تھے انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا تھا ٹھیک ہے وہ واپس آگئے تھے تو اللہ پاک یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا ورنہ اگر اللہ تعالی ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقینا وہ بھی تم سے لڑتے اس لئے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو کیونکہ مسلمانوں کے دو گروہ ہم نے کل کی آیت میں پڑھا تھا کہ دو گروہ میں مسلمان جو تھے وہ دو رائے ہو گئے تھے ایک تو یہ تھی کہ جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی یعنی جنگ اہد میں حصہ نہیں لیا تو ایک تو ان منافقین سے لڑنا چاہیے یا پھر دوسرا گروہ تھا ان کے تھی کہ اس مسلمان کے خلاف سمجھتا تھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے پھر جو اس میں بات کی جا رہی ہے آگے اللہ پاک فرمائے ہیں فائن تازہ لوکم فائن تازہ لوکم پس اگر وہ تم سے لوگ یعنی کہ کنارہ کشی اختیار کرنے ہیں اور لڑائی نہ کریں یقاتلوکم اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی فا انتظالوکم اگر یہ لوگ کنارہ کش رہیں فلم جو قاتلوکم تم سے نہ لڑیں وعلقو علیکم السلامہ تمہاری جانب سلامتی کا صلح کا پیغام ڈالیں سب کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہی ہے تاقید اور وضاحت کے لئے تین لفظ استعمال کیے گے مقصد ان تین حالتوں شرطوں کو بیان کرنا ہے نمبر وان الگ ہو جانا نمبر ٹو تم سے نہ لڑنا نمبر ٹری صلح کے لئے درخواست دینا تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیدہ ہے یعنی وہ انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا اور ان کی یہ علیدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے اسی لئے اس کو اللہ تعالی نے بطور امتنان اور احسان کے ذکر کیا ہے تو ان کے بارے میں چھیڑ چھار کا رویہ یا اغیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت اور مخاصمت کا جذبہ پیدار کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے لئے نقصان دی ہے اس لئے جب تک وہ مسکورہ حال پر قائم رہیں ان سے مت لڑو سلامہ یاہم سالمت یعنی صلح کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یعنی اگر انہوں نے منافقین نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کے لئے کہا گیا ہے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا واخر و دوانا ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ ویت پیس رویشیز ویت پیس رویشیز ویت پیس رویشیز ویت پیس رویشیز